بسم اللہ الرحمن الرحیم اداروں کی طرف دیکھا گیا ہے جس طرح بات کی سارے لوگوں نے وہی باتیں ریپیڈ ہو رہی ہیں میں نے خود دیکھا ہے آن لائن ایڈکیشن ٹھیک ہے چلی ہے تیچروں نے گھروں میں بیٹھ کیا اپنے موبائلوں سے لیپ ٹاپوں سے بچوں کو پڑھایا ہے انہوں نے اپنے ایک فرض پورا کیا ہے لیکن ابھی جس طرح مجھ سے پہلے بھائی نے بات کی کہ یوٹیلٹی بلز ان کا کوئی خرچہ نہیں آیا ہے سکیورٹی کوئی خرچہ نہیں آیا ہے آپ ٹیوشن فیس لیں لیکن اس حساب میں لیں کہ اگر ایک کلاس میں پچیس عزاد ہے آپ ایک پچیس کی فیس بیس عزاد ہے تو پچیس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو کدھر کوئی حساب جا رہا ہے تیچروں کی تو ایک کلاس فیس پوری ہو گئی باقی کلاسیں یہ ایک کلاس کی بات ہے اس طرح دس کلاسیں ہیں دس کلاسوں کے تین تین سیکشن تین تین نہیں دو دو سیکشن تو آئی ہیں تو یہ لاکھوں میں کرونوں میں حساب جا رہا ہے یہ سفیر بھائی نے بات کی مافیا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اپنی خرابیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے ہمارا اپنا بھی یہ فرض بنتا ہے دیکھیں نظام اتنی جدی نہیں بدلے گا آج ابھی ڈاٹ صاحب نے بات کی کہ جی لوگ کم ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل لوگ جڑتے گئے کاروان بنتا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا شعور بیدار ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ضمیر جاگا ہوا ہے ابھی پچھلے ایک ڈیڑھ مینے میں بہت سیریلیاں نکالی گئی بہت سے تجاج ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ مان صدق یہ وہاں باستہ ایستہ جاگ رہی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے ہمارے حقوق کیا ہیں باقی جہاں تک سکولوں کی بات ہے یہ آج کا مطالبہ نہیں ہے کہ بھائی آج یہ بات ہو گئی اس کو آگے چیک آؤٹ رکھنا پڑے گا اس کی اوپر اندر ایک بات ہوئی کہ بھائی ایک کمیٹی بنائی جائے جو آگے نمائندوں سے بات کرے ہمارا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ ذہنی غلام ہیں آتھی کا پچھل جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو زنجیر سے باندھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھاگنا جائے پھر جب وہ اندر اوست ہو کے بڑھا جاتا اس کو سادھی رسی سے باندھا جاتا ہے اس کی غلامی جو ہے ذہن میں بسن ہو جاتی ہے ہم لوگ یہاں سے عزاد ہوگئے ازاد ہوگئے جو گرافیکل ہی ازاد ہوئے ہم نے یہ ذہنی غلامی کو ختم کرنا ہے تو آپ بھائیوں کا سب سے پہلے آخر میں سب سے شکریہ کہ آپ لوگ اپنے کیمتی وقت میں سے آئے جمعہ کا دن تھا باقی ایک آخری بات یہ جس طرح سکولوں میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فیسز کہاں سے دیں تو تاجر برادری ہے تاجر برادری کچھ ہو رہا ہے باقی جو لوگ میں جو دہلے لگاتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کا کیا کام ہوا ہے ان نے پیسے کہاں سے کمائے ہیں یہ نو سکول نو فیسز والی بات ہے بلکل ٹھیک آپ کا مطالبہ ہے لیکن ایک سرٹین پرسنٹیج رکھیں جس کے مطابق سکول فیسز لے آپ پوری کریں ٹیچروں کو لیکن یہ یوٹیلٹی بل ڈالنا یہ کمیوٹر لائب کا بل ڈالنا یہ غلط ہے بہت شکریہ جی آپ سب لوگ آپ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلیہ داری سول کریم لمبی بات نہیں ہے جی صاف بات ہے جس طرح آپ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں تاجر ہیں کسی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں ذمیدار ہیں جو لوگ بھی یہاں پہ شامل ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ نو سکول نو فیسز تو ہمارا ایک ہی جنڈہ ہے کہ بھائی جب سکول نہیں ہے تو اگر خدا کو حضر ناظر جان کہ جو سکول والے ہمارے جو ایڈوکیشن والے لوگ ہیں وہ خود اس بات کو سمجھتے ہیں اگر دو مہینے کی ڈائی مہینے کی چھوٹیوں ہوتی ہیں تو وہ پہلے یا ایڈوانس دے لیتے ہیں یا وہ فیس میں بیج دیتے ہیں ہم لوگ دے دیتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لوگوں کے پاس دوائیوں کے لیے پیسے نہیں تھے لوگ جو ہیں بڑی مشکل سے انہوں نے گزارہ کیا ہے ہر طبقہ جو ہے اس سے متاثر ہوا ہے چاہے وہ ذمیدار تھا چاہے وہ چادر تھا چاہے وہ سنتکار تھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوستا ان کا ٹرانسپورٹ کا کام ہے تو ایک دن مجھے ملا مجھے کہنے لگا کہ یار ہمارے پاس آج کل علاہات ایسے ہیں کہ گھر کا حرچہ بھی نہیں ہے میں نے کہا یار آپ کے پاس تو ایک ایک گاڑی جو ہے آپ کی دو دو تی 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 کروڑ روپے کی ہے وہ کہنے لگا گاڑیاں تو ہیں لیکن گاڑیاں کھڑی ہیں جب گاڑیوں میں سے کچھ آتا ہے نہیں ہے تو ہم اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں دے سکتے تو فیسے کے در سے دیں گے میرے بھائیوں دنبی چوڑی بات نہیں ہے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ہماری صوبائی حکومت سے مرکزی حکومت سے کہ بھائی اس کا جو ریاست مدینے والے ہمارے دوست بھی یہاں پہ سب آئے ہوئے ہیں یہ ان کا بھی آکھ ہے کہ ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو ان تک یہ بات پہنچائے کہ ہم لوگ جو ہیں اس وقت آٹاچین ہی نہیں خرید سکتے ہم فیسے کے در سے دیں گے تو ہم جو ہیں انشاءاللہ اعلان کرتے ہیں آج آپ نے ہمیں بلائے یہ آپ کے سان ہے لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ قدم با قدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ اس تاریخ کو اور نہ ہم فیس دیتے ہیں نہ ہم فیس مانگتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی پر پور تائید کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی غریب لوگوں کی آواز بنیں جن لوگوں کے پاس ہیں وہ تو نہ دے بھی سکتے ہیں اور وہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم ہمارے پاس خود نہیں ہیں ہم نہیں دے سکتے ہم سب سے کہتے ہیں کہ بھائی جو جھوٹیاں ہوئی ہیں جو چھ مہینے آٹھ مہینے بچے سکول کو نہیں گئے میں بھی نہیں دیتا ہوں آپ بھی نہیں دے حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سنسلے میں کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بچارے دردر کی ٹھوکریں نہ کھائیں آخر میں اس بات سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا والسلام